موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام روائل ایڈ سیون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زکی عباس ناظرین عالم اسلام اس وقت دہشتگردی کی زد میں ہے جس میں پاکستان افغانستان اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اس وقت اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں پہلے افغانستان عراق اور پاکستان پھر ترکی آج جس طرح کے ترکی میں دو بم دماغے ہوئے جس میں تقریباً ایک سو چھاسٹھ افراد لکمہ اجل بن گئے جس میں تقریباً ستائی سے زائد افراد پولیس ملازمین تھے جو کہ دہشتگردی کا نشانہ بنے اور جان بہاق ہو گئے اس کے اوپر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو دہشتگردی ہے یہ آخر کس وجہ سے پاکستان اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ دہشتگردی کی لپیٹ میں آئے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے نمال علی چٹھا صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے بہت سکریہ نوانے چٹھا صاحب آج ترکی میں وہاں پر دو بوم دھماکے ہوئے اور اس سے پہلے بھی ایز انہوں کے بہت زیادہ دھماکے جو ہیں وہ عالم اسلام جس طرح سے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر دھماکے جو ہیں وہ گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں لیکن ابھی پاکستان جو ہے وہ اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر کام کیا اور دہشتگردی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تو کیا کہیں گے آپ کی یہ جو دھماکے ہوئے ہیں ترکی میں ہوا ہے دھماکہ کیا کہیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے آج اپنے پروریم میں مدھو کیا دیکھیں اس کو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس کے تانے بانے یہ میری ایک پرسنل اپینین ہے میں کوئی ڈیفنس انیلیسٹ یا سٹیڈیسٹ تو ہوں نہیں کہ اس کو بڑی تھوروری ایکسپلین کر سکوں لیکن نائن الیون کے بعد بلکہ فال آف رشیہ کے بعد جب یونی پولور ورڈ کے بعد جب نائن الیون کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت انٹرنیشن لیول کے اوپر یہاں امریکن تھنگ ٹینک یا جتنے بھی امریکن مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے انہوں نے آنے والے دنوں کے اندر اسلام کو اور مسلمانوں کو وہ جو نائن الیون کا واقعہ چند لوگوں کی ایک ذاتی سوچ یا اخترا یا چند دہشتگردوں کی ایک ملی بھگت تھی ان کو ویسٹرن ورڈ نے ٹو ورڈ اسلام اٹریبیوٹ کر کے مسلمانوں کو اپنا دشمن گردان میں شروع کر دیا یہ جو اس وقت مسلمانوں کے حالات ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کی بنیاد وہاں سے پڑی اب جب ویسٹرن ورڈ میں یا امریکن تھنگ ٹیک نے بیٹھ کے انیلائز کیا تو انہوں نے آنے والے دنوں کی اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کو ایک تھرٹ سمجھا اور اس کے حلاف انہوں نے اپنی پلیننگ شروع کر دی اور اس کے اندر جو ڈیفرنٹ چیزوں کو لے کے چلے جس کے اندر آپ پیلٹ اٹیک انہوں نے اخوانستان پر کیا پھر اس کے بعد جس طرح ویپنز آف ماسٹ ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کے اراک کے اوپر حملہ کیا گیا اس کے بعد آگے لیبیا کے اوپر حملہ کیا گیا اور جن ممالک کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اس طرح کی حکومتیں ہیں کہ جن کو ڈیریکٹ ہمیں خود گرانا پڑے گا وہ تو انہوں نے ڈیریکٹ حملے کر کے گرائیں لیکن باقی ممالک کے اندر بھی انہوں نے کہیں شیعہ سنی کا فساد شروع کروایا جو کہ تفریق تو مسلمانوں میں موجود تھی یہ کہنا کہ یہ تفریق کریئٹ بھی انہوں نے کی کمزوری ہماری اپنی تھی جس طرح آپ نے بات کی کہ کمزوری ہماری اپنی تھی بہت سے محرکات اور بھی ہیں لیکن کیا اس میں سب سے بڑے وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی ممالک کی قیادتیں جو ہیں وہ بکتی رہیں اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ دیست گھردی کا لپیٹ میں عالم اسلام اور اسلامی ممالک جو ہے وہ آتے رہے دیکھیں ایک قیادتیں تو بالکل جب آپ کسی ملک کی قیادت ہوتی ہے تو ان کی اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اپنے مفادات کے لیے کام کرتی نہیں اور جو عوام ہے عوام میں اور حواس کے اندر ایک واضح تفریق موجود تھی اور وہ جو مائنسٹ تھا وہ بھی ٹولی ڈیفرنٹ تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آپ پاکستان کی اگزیمپل لے لیں کہ پاکستانی حکومت نے ہر وقت کی اوپر جو عوام نے چاہا ہے اس کے برخص جب بھی کوئی انٹرنیشنل اسلامی کشو ہے اس کے اوپر اس کو لے کے چلے لیکن جو میں آپ کے بلکل بات کی تحید کرتا ہوں ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز جو ایک بڑی اچھی تنظیم تھی اور جس طرح میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں کہ سب سے پہلے جس طرح کشمیر کی ایشو کی اوپر تمام مسلمان و مالک نے ہمیں تنہا چھوڑا اور ہمیں کشمیر کا اس کو اکیلے لڑتے رہے اس طرح جب انڈویجیولزم آتا گیا مسلمانوں کے اندر جو بلوک آج تک اسلامی بلوک نہیں بن سکا اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے ذاتی مفادات ذات اور اسپیشلی ان ممالک کے اندر جہاں بادشاختیں ہیں وہ اپنی بادشاخت ان کے لیے اپنی عوام سے زیادہ عزیز ہے اور انہی بادشاہوں تو اس وقت ہمارے ساتھ ایڈمیرل جاوید اکبال صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے بہت سکریہ ایڈمیرل جاوید اکبال صاحب بتائیے گا کہ جس طرح سے یہ جو دہشتگردی ہے اس وقت جو ہے وہ عالمی اسلام اور جتنے بھی اسلامی مالک ہیں وہ دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے آج بہت افسوسناک واقعہ ترکی میں پیش آیا ہے جہاں پر دو بوم دھماکے ہوئی جس میں 166 افراد جاں بہرک ہو گئے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ پورے مسلمان ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے یہ جنگ کا شکل بدلی ہے لیکن اس کا مقصد نہیں بدلا مقصد یہی ہے کہ پورے مسلمان ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرو کمدول کرو اور اس سے اپنے مقاصد حاصل کرو تو اللہ کے فضل سے یہ کچھ مسلمان ممالک بھی خود سے یہ کام سارا انجام دے رہے ہیں لیکن یہ ترکی کو یہ جو ہے ابھی آپ دیکھیں یورپین یونین کی طرف سے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں اور یہ خود جو ترکی کے نیبر ہوت میں جو یہ سیئیہ اور عراق کا مسئلہ چل رہا ہے اس نے وہ کندش آریمنٹ شامل ہو گیا ہے تو یہ آئیڈیا یہ ہے کہ مسلمان ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرو اور یہ دباکے جو ہیں یہ انہی کے جو لوگ ہیں انہی کو سنسٹائز کر کے اور ان کو یہ اس نے بلکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کون کرا رہا ہے بکوز یہ آفر آل یہ میڈویسٹ میں یہ ڈی سٹیبلائز کرنے والے خود امریکہ تھا تو یہ پودا تو امریکہ کا لگایا ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اب اس کا جو ہے شاہیں کہاں کہاں ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ عراق ہے سیریہ ہے ابھی وہ ازر ٹرکی کی طرف یہ آگ پیل جائے تو اور پھر ادھر سے آپ دیکھ لیجئے افرانستان سے اگر پاکستان کی طرف آ جائے تو یہ بلکل کمال یعنی پورے مسلم ریجن کا خشر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہی اپجیکٹیو ہے وارفیر آن ہے یہ بڑی جگہ عظیم صرف سو سری کے بدلے ہیں جنگ کے مقاصد وہی ہیں اچھا ایڈمیرل جعویدی قبال صاحب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا ہمارے جو ممالک ہیں ہماری قیادتیں جو ہیں ویسے بھی اسلام جو ہے وہ بھائیچارے کا درس دیتا ہے جیسے اسلامی کو ممالک ہیں ان کو تو یکچہ ہونا چاہیے تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ڈی سٹیبلائز ہونے کے خلاف متحد نہیں ہو رہے دیکھئے اسلام جو ہے وہ ہائی جیک ہو چکا ہے اسلام ویسٹرن فلوسفی تھے جو ہمارے اپنے ممالک دیکھنے یہاں پہ کیا ہم اسلامی ہیں یعنی عید المحضر اور نبی تو بڑے زور شور سے بنا رہے ہیں لیکن کیا ہمارا قائدہ کلیہ اسلامی ہے کیا ہم نے جن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا کہ اسلام یعنی قائد آزم سے اگر کوئی پوچھتا تھا کہ آپ نے آئین نہیں بنایا تو آئین کیا ہے تو انہوں نے کہا کیا قرآن کی موجود کی جو ہے اشارہ کیا کہ یہ آئین بنے گا تو یہ سارے کے سارے جو مسلمان نام کے مسلمان رہے ہیں لیکن جو اسلام کا اصل کونسٹیوشن تھی وہ چھوڑ دی اس کے بعد یہ راتیات بادشاہت میں لگ گئے اور اس کے بعد ہمارے جو ہے یہ عالم اسلام کو چھوڑ کے جو ان کے منٹر ہیں جو ان کے پیر ہیں وہ یا واشنگٹن ہے یا یورپ ہے یا کوئی اور ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نیبل ہوت میں افغانستان جو ہے وہ کس کو گروہ مان رہا ہے وہ بودی صاحب کو گروہ مان رہا ہے اور نہ بھالا کہ یعنی افغانستان سے اسلام کی اتنی بڑی مہمات ہندوستان میں گئیں لیکن نہائیت دھتائی کے ساتھ وہ اپنے آباؤ اجداد کی جو وہ کوششیں تھیں ان سے بھی دست بردار ہو گئے ہیں اور ان کے جا کے گھٹے تیک لیے ہیں تو یہ تو عالم اسلام تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بلکل عالم اسلام رہا ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا جعوید اقبال صاحب جس طرح سے یہاں سے ہی ساری باتیں چلتی ہیں آگے کوہے ہندو کس جہاں پہ وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہندووں کا مطلب وہاں پہ ان کی بہت بڑی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا ان کی جو ہے وہ ان کو ہلاک کیا گیا تو آج سے وہی وہاں پہ گھٹنے ٹیک رہا ہے تو اس کے کیا ان کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں یہ محرکات یہ ہیں کہ ہم نے یہ یقیناً جو اسلام کا جو جنسس تھا جو اسلام کا کلیا تھا امن تھا دیکھیں ہم اپنے ملک کو دیکھ لیں یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام یا اسلام امن کا پیغام ہی نہیں دیتا بلکہ اس کا نام ہی سلام کی ہے اور آپ سورہ قریش پہ دیکھیں لیلافی قریش لیلافی ہم رہلت الشتاب اور سیف تاہہ اہلا نے کہ شکر کرو اے اہل قریش کہ میں نے تمہیں بھوک سے اور تلوان سے لجات دی اور ہم یہاں پہ کیا جانے گا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ کرپشن نہیں کوئی کہہ رہا یعنی امن کی نہیں بات کرنے ہی ہے ہم امن کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو امن کی ضرورت جب خود لوگ محسوس نہ کریں اور اس کی بجائے اپنے جو پیروں کے پیسے چل پڑیں اور اپنے اپنے بڑے بڑے بھتھ بنا لیں تو پھر حشت تو یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا بھی ایک صدت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا صدت ہے کہ جو جو law of nature ہے جو قانون قدرت ہے جو اس کو follow کرے گا اسی کو reward ملے گا بلکہ ٹھیک ہے جاوید اکبال صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں نمان علی چٹھا صاحب پی ٹی آئی سے نمان علی چٹھا صاحب جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے افغانستان کیونکہ ہم جتنے ممالک ہیں اسلام اکم ممالک کو تو اس وقت یقجہ ہونا چاہیے ان کو اپنے تمام جو ہے وہ اپنے مفادات کو پسپش سرک کر کم از کم اسلام کے اوپر جو ہے وہ یقجہ ہونا چاہیے تو کیا وجہ ہے کہ جو اسلامی کو ممالک ہے وہی ایک پیس پر دکھائی نہیں دے رہے دیکھیں ابھی جس طرح جوید صاحب نے فرمایا کہ اسلامی ہم نام کے تو اسلامی سٹیٹس ہیں ہم اگر ہماری شکلیں دیکھیں ہمارے حلیے دیکھیں ہماری فارم سپیرٹ کہیں ہی نظر آتی جس طرح عید ملاد النبی بنانے کی بات کی یہ اچھی بات ہے لیکن کہا کیا اس ملک کے اندر جہاں ظاہری طور پہ ہر نائنٹین فائیو پرسنل مسلمان ہیں کیا اس ملک کے اندر جھوٹ پولنا چھوڑا گیا ہم پوری دنیا میں جھوٹوں کے ٹاپ پہ گنے جاتی ہیں کہ ہم نے کرپشن چھوڑ دی آج بھی ہمارے ملک کے اندر ہر لیول کے اوپر کرپشن کا چرچہ ہمارے وزیریعظم کے خلاف کرپشن کا کیس چار رہے ہیں دیکھیں اسلام نام ہے بیسیکلی فلوسفی کا ایک سوچ کا ایک جو اس کو ہم نے بھول دیا ہوا ہے ہم اس کی سپیرٹ کو چھوڑ کے صرف فارم ریچولز کے اوپر جا رہے ہیں اور جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اتنے مسلمان ممالک ہیں تو وہ اگر کہیں کوئی اسلام کی چیز ہے تو وہ آگے فرقوں میں بٹی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کو کٹھا ہونے کے لیے پہلے ایک سوچ کی اوپر ایک اسلامی کپروچ کو لے کر چلنا پڑے گا اور دوسری بات جس طرح انہوں نے فرمایا کہ وہ جو آپ کا سوال تھا کہ ہندو کش کوہ ہندو کش جہاں ہندو کا قتل کیا گیا آج وہ ہندووں کے چمچے بنے ہوئے ہیں جی تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے مسلمانوں کے لیے اگر آپ سائنس کو ٹیکنالوجی کو دور حاضر کی تعلیم کو ان چیزوں کو اپنی اندر نہیں شامل کریں گے آپ صرف بیٹھ کے کوشش کیے بغیر آپ کوشش کیے بغیر ایفٹ کیے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس دور کے اندر جب ایف سکسٹین چھوڑ کے انڈی امریکہ ایف سکسٹین کو ختم کر رہا ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ایف سولیٹ ہو گئی ہے ایف تھرٹی فائی بنا رہا ہے تو ان وہ اس دور کے اندر اگر ہم آپ نے آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایجوکیشن میں آج بھی ہمارے ملک کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے کہ جب بات ہوتی ہے کہ مدرسوں کے اندر ایک اچھا نساب لے کے آ جائے ان مدرسوں کے ایجوکیشن کے نظام کو دنیاوی نظام کے ساتھ ہم اہاں کیا جائے تو ہم اپنے سیاسی مذہبی مفادات کے لیے اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں حالانکہ جب تک آپ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے دنیاوی نالج کو نہیں لے کے چلیں گے تو پھر آپ ہندو کوہ ہندوکش لے لیں آپ پاکستان لے لیں آپ اخوانہ سالیں نواز نے جتا سا بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم جو اپنے مفادات جتنے بھی ہماری قیادت ہے اسلامی مالک کی قیادت کو دیکھ لیں تمام تر قیادتیں جو ہیں وہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتی ہیں باوجود اس کے کہ اسلامی جو ہے وہ مفادات کو سب سے آن فرنٹ ان کو فرنٹ پر رکھنا چاہیے لیکن اس طرح سے نہیں ہے تو اس طرح سے اگر نہیں ہوگا تو پھر حالات یہی ہوں گے ہماری طرح پہننا بولنا اسلام علیکم کہنا اللہ کا شکر الحمدللہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی وزیریعظم کی فیملی ہر کرپشن کی بات ہر جھوٹ سے پہلے الحمدللہ لگا دیتے ہیں تو کیا یہ مسلمان کہا دیتے ہیں میں ایسی بالکل آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا ہم برائے نام مسلمان ہیں جب ہم نے اپنے الحمدللہ سبحان اللہ کوئی ما شاء اللہ ان الفاظ کے استعمال کر کے ساتھ کرپشن کرنی ہے بددیانتی کرنی ہے بیمانی کرنی ہے تو وہ لیڈرشپ برائے نام مسلمان ہے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہم اس لیے مسلمان ہیں ہم نے وہ طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں جو ایک مسلمان معاشرے کے اندر ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے مسلمانیت ختم ہو چکی ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی آپ کے بہت بڑے فلسف اور علامہ اقبال نے یہ بات کی تھی اور آج جو آپ کی سیاست ہے اس کے اندر بھی وہ ویلیوز کہاں رہ گئی ہیں حکومت ایک وقت تھا کہ خلیفہ راشدین جنہ سب ویلیوز کس نے لے کے آنی ہے قیادت آپ بھی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت سٹرونگ اپوزیشن میں تو ویلیوز کون لے کے آئے گا کیونکہ قیادت آپ ہیں یا پھر نون لیگ ہے یہ مین تین جماعتیں اس وقت پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف نواز لیگ اور پیپل پارٹی ہے قیادت تو انہی کے پاس ہے جو لوگ وہاں پہ ویلیوز تو آپ لوگ سیٹ کریں گے اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کریں گے بلکل ہم اپنا پورا حصہ اس میں ادا کر رہے ہیں اور ہم اپنی پوری افرٹ کر رہے ہیں اور پچھلے آٹھ ماہ سے ایک سال سے اندر جس طرح ہم نے کرپشن کے خلاف ایک اعلان جنگ کیا ہوا ہے جس طرح ہم نے اس کو نیشنل ایشو بنایا ہوا ہے یہ حکمرانوں کا تو یہ سٹائل تھا خواجہ صاحب نے یہ بات کہ میاں صاحب جانے دیں یہ لوگ بات بھول جائیں اگر دیکھیں آج پینامہ لیگ کا اختتام کیا ہوتا ہے یہ میں اس کے اوپر پر ڈگنی کرتا لیکن ایک بات کا کریڈٹ آپ دیں گے اس معاشرے کے اندر کرپشن کو ایڈنٹیفائی کرنا اس کو ایک جرم بنا کے پیش کرنا اور آپ کے وقت کے حکمران کو عدالت کے دروازے تک لے کیانا اگر یہ کسی ایک بندے کا رول اس میں ہے تو وہ صرف امران خائیں باقی تمام جماعتیں اس کے اوپر سیاست کر رہی ہیں وہ پیپس پارٹی ہو میں مازد کے ساتھ کہوں گا کچھ مذہبی جماعتیں بھی کچھ مذہبی جماعتیں اس لیے اس کرپشن کی ایشو کی محارفت کر رہی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف فیدہ لے جائے گی اس کا کیونکہ ہم اس کو سپیر ہیڈ کر رہے ہیں لیکن جب آپ کے مذہبی ریڈر ہیں جو اس کرپشن کی ایشو کو اور پاکستان کی آپ دیکھیں ہم تو سیاست دان ہیں لیکن جنر رحیل شریف کی جب اپنے وار عن ٹیرر شروع کی تو ان کا موقف جو میں آج بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے سچ مانتا ہوں جب تک کرپشن اور اور ٹیرر رزم کا یہ گہرہ ساتھ ہے جب تک آپ کرپشن ختم نہیں کریں گ ٹیرر رزم ختم نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں جب میں اس سے بھی آگے جاؤں گا آپ کی معاشرتی نائنٹی پرشن پرابرمز کی وجہ کرپشن ہے اور جب کرپشن کے اوپر ہاتھ ہم نے ڈالیا ہم کرپشن رہے صرف کیا بات ہے کہ ہم نے ان کرپٹ اناثر کے اوپر جو اس ملک کے اندر معافیہ بن کے چھایا ہوا ہے جب انہیں اپنی کرسیاں اپنی ملک میں فیوچر خلتا نظر آ رہے تو ہماری اوپر ترہ ترہ گلزام لگائے جا رہے ہیں میں آپ کی بات اتواق کرتا ہوں یہ لیڈرشپ کا کام ہے اور لیڈرشپ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ایک اقلوتی لیڈرشپ تھی جس نے پوری دنیا کا نظام بدل دیا اور اسی لیے میں اوپر سے چینج آنی اور اوپر سے چینج لانے کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری لیڈرشپ فرشتی ہیں ہم بھی انسان ہیں لیکن اس ملک کے اندر جو جنون پرابلم ہے اگر کرپشن ہے تو آپ کے ہسپیٹل نہیں صحیح کام کر سکتے اگر کرپشن ہے آپ کے تعلیمی ادارے صحیح کام نہیں کر سکتے اگر کرپشن ہے آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں مل سکتا اگر کرپشن ہے آپ کو تعلیم نہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کرپشن اور یہ جو ٹیررزم ہے یہ دونوں ایک ساتھ سر رہی ہیں ان کا دونوں کا مقابلہ ڈھٹکر کرنا ہوگا اور ایک ساتھ کرنا ہوگا کچھ سے پہلے جو ہے جیسے آپ نے بات کی ہے نمائن چٹھا صاحب کی ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز اس وقت کہاں ہے اور کیوں اس طرح سے بلکل اس طرح سے نظر نہیں آتی دیکھیں ایک میں سمجھتے کہ فرس ٹیم جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی اس وقت ایک افیکٹیو رول پلے کیا اوائی سی نے اور وہ مسلمانوں کے دور تھا کہ جس میں مسلمان کسی طریقے سے کام یاب ہو جاتے تو ہو سکتا مسلمانوں کا بلوک افیکٹیو کام کرتا لیکن وہ جنگ بھی مسلمان ہار گئے اور اس کے بعد دن بدن ہمارے جو لیڈرشپ ہے جو عرب مالک کی ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں بادشاہت کہلیں کوئی جونجو کمزور ہوتی جا رہی ہیں اور وہ دمانہ تھا جب مسلمانوں کے پاس پیسہ تھا بلکل ٹھیک ہے آپ کہ یہیں سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں کہ مجھے یہاں پہ ایک لینا ہوگا شاٹ ٹریک اس کے بعد دوبارہ سے واپس آئیں گا اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں